اور اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے وہ بڑی خبر اروند کے جوال کو جھٹکے کی ہے پہلے ہی اروند کے جوال سے الگ ہو چکے ونوت کمار بنی اب بی جے پی میں شامل ہو کر اروند کے جوال کے خلاف بگل پھوکیں گے یعنی کہ شام چار بجے بنی کے بی جے پی میں شامل ہونے کے خبر آ رہی ہے اور بنی ویرود میں اروند کے جوال سے الگ ہوئے تھے کھل کر انہوں نے ان کا ویرود کرنا شروع کیا تھا عام آدمی پارٹی کو چھوڑا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہاں پر تانہ شاہی چلتی ہے تو عام آدمی پارٹی کے پور ودھائک ونودگمار بنی نے ستیش اپاد دھائے بی جے پی پرمک سے ملاقات دی کی تھی اور اس کے بعد اس طرح گیٹ کلے لگائی جا رہی تھی کہ وہ بی جے پی میں شامل ہوں گے لیکن اب آج شام بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں ونودگمار بنی اور بی جے پی کے نیتاؤں نے یہ کہا ہے کہ انتین فیصلہ بھی کیا جا چکا ہے لکشمی نگر سے عام آدمی پارٹی کے پور ودھائک چنے گئے تھے ونودگمار بنی اور اس کے بعد انہوں نے پچھلے سال عام آدمی پارٹی چھوڑ دی تھی اروند کے جوال پر تمام طرح کے آروپ لگاتے ہوئے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد کہ اب بنی چناف لڑیں گے اور کہاں سے لڑیں گے لیکن بنی پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ وہ اروند کے جوال کے خلاف نئی دلی سے چناف لڑیں گے تو اروند کے جوال کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں ان کے تمام پور وصحی ہوگی اب بی جے پی کا دامن تھام رہے ہیں اور اروند کے جوال کی پول کھولنے کے بعد بھی لگاتار وہ کہتے آ رہے ہیں تو اب ایک اور خبر ونوت کمار بنی کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہ آج شام آبچارک طور پر بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے تمام طرح کی آبچارک طائیں پہلے ہی پوری کر لی گئی ہیں بی جے پی ادکش ستی شباد دیائے سے وہ مل چکے ہیں اٹھکلیں اس بات کی لگائی جا رہی تھی کہ بنی بی جے پی میں شامل ہوں گے لیکن اب بنی کے شامل ہونے کی خبر جو ہے وہ کافی پختہ ہوتی جا رہی ہے اور سوتروں کے انسار یہ بھی ہے کہ بنی کے ساتھ جو باتچیت تھی وہ انتم چرن کی باتچیت بھی ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی وقت پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن چار بجے کا وقت دیا جا رہا ہے کہ ونوت کمار بنی بی جے پی میں ہوں گے شامل